بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دن بھر غائب رہنے کے بعد وہ قریباً دس بجے شب کو واپس آئی تھی پرنسو سے بیرونی برامدہ میں ٹھیلتا ہوا ملا اس کی آنکھوں میں ذہنی الجھن کے آثار صاحب دیکھے جا سکتے تھے رینہ ہس پڑی ہستی ہو شرم نہیں آتی میں سارا دن بھول ہوتا رہا مجھے اتمنان تھا کہ تم گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوگے رینہ نے کہا کیا تم جھگڑا کرنا چاہتی ہو عبدالمنان بولا عبدالدیر تمہیں علم نہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں وہ اس کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی چلو اندر چلو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی میں نے رات کے کھانے سے انکار کر دیا ہے عبدالمنان نے کہا کیوں تم نے کھانا نہیں کھایا رینہ بولی تنہا کھانے کا عادی نہیں ہوں عبدالمنان بولا میں نے کب کھایا کھانا ابھی کھائیں گے کاش تم میری پریشانیوں کا اندازہ کر سکتے رینہ بولی تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم کسی مسئلے پر پریشان ہو عبدالمنان بولا چھوڑو ختم کرو اتمنان سے بتاؤں گی رینہ نے کہا کھانے کی میز پر خاموشی ہی رہی پھر کافی کا دور چلا رینہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی کچھ دیر بعد تھنڈی سانس دے کر بولی تم نے اکثر میں دو بھائیوں کا ذکر سنا ہوگا وہ اچانک غائب ہو گئے ہیں رینہ نے کہا اچانک غائب ہو گئے ہیں کیا مطلب پرنس چونکر بولا رینہ نے بالتفصیل ان کے غائب ہونے کی کہانی سناتے ہوئے کہا ہم نے ان دونوں کو پناہ دی تھی اور وہ ہمیں دھوکہ دے گئے رینہ بولی لیکن آخر انہیں تمہیں بھائیوں سے کیا سر اکار یہی تو سمجھ بھی نہیں آتا وہ دونوں ہمارے لئے کتہی اجنبی تھے رینہ بولی تو پھر تم نے پولیس کو مطلع کیا عبدالمنان نے کہا محقمہ اس سلسلے میں چھانبین کر رہا ہے وہی جو چاہے گا کرے گا یقین کے ساتھ کچھ کہا بھی تو نہیں جا سکتا وہ ننے بچے تو تھے نہیں کہ کوئی نے ورگلا کر لے گیا بہرحال میں آج کل دن بھر ان کی تلاش میں سرگرداؤں ہوں رینہ نے کہا تم تنہا کیسے تلاش کر سکو گئے انہیں عبدالمنان بولا رینہ کچھ نہ بولی بار بار اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پوری طرح اس کو اپنے رازوں میں شریک کر لے لیکن پھر اس اہد کا خیال آیا جو ان تینوں سے لیا گیا تھا تم نے بھی یہ بات کا جواب نہیں دیا پرنس نے اسے کچھ دیر تک بغور دیکھتے رہنے کے بعد کہا آج میں ایک پرائیویٹ سراغرداؤں سے ملنے والی تھی لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی پرائیویٹ سراغرداؤں پرنس کے لحظے میں حیرت تھی ہاں کیوں تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے رینہ نے کہا کیونکہ میرے ملک میں پرائیویٹ سراغرداؤں قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی عبدالمنان بولا وہ دراصل ایک بارہ سو خادمی ہے مقامی پولیس سے خاصی رسم و رواہ رکھتا ہے اور معقول معاوضے پر اس قسم کے کام کر دیتا ہے رینہ نے کہا کیا تم مجھے اس کا نام بتانا پسند کروگی عبدالمنان نے پوچھا نام یاد نہیں آ رہا میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا ٹھہرو میں بھی آئی رینہ بولی وہ ڈائنگ روم سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آئی اور وینٹی بیک سے ڈائری نکال کر اس کے ورک الٹنے لگی پھر ڈائری کو سرہانے والی چھوٹی میز پر ڈال کر دوبارہ ڈائنگ روم میں واپس آئی اس کا نام علی عمران ہے اس نے پرنس سے کہا علی عمران پرنس اس پر اچھل پڑا جیسے یہ نام اس کے سر پر اچانک پتھر بن کر گرا ہو کیوں کیا ہوا رینہ نے کہا میں پوچھتا ہوں کیا تم نے اس سے معملہ تیہ کر لیا ہے نہیں ملکات ہی نہیں ہو سکی رینہ نے کہا یہ بہت اچھا ہوا لیکن تمہیں اس کا پتہ کس نے بتایا تھا ایک بڑھا یوریشین ڈینی ویلسن ہے رینہ بولی اس سے کب سے جان پچان ہے عبدالمنان بولا آج ہی ملکات ہوئی تھی میرے خمدرد نے اس سے ملوایا تھا رینہ نے کہا علی عمران کے بارے میں اس نے تمہیں کیا بتایا تھا یہی کہ وہ ایسے کام بڑی خوبی سے نفٹاتا ہے رینہ بولی یہ بہت اچھا ہوا کہ تم اس سے نہ مل سکیں عبدالمنان نے کہا کیوں کیا تم اس سے جانتے ہو یقینا وہ خطرناک آدمی ہے بساوقات وہ پولیس سے بھی ساز باز کر لیتا ہے مثال کے دو پر اگر تم نے اگر اس نے تم سے کام لینے کے لیے بھاری رقم وصول کر لی کہ تمہارے بھائیوں کو ڈھونڈ نکالے گا لیکن اسی دوران میں اسے معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں کسی طرح ملکی قانون کی گرفت میں بھی آ سکتے ہیں تو وہ انہیں پولیس کے حوالے کر دے گا عبدالمنان نے کہا لیکن وہ ملکی قانون کی گرفت میں کیسے آ سکتے ہیں رینہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے مثال کی طور پر یہ بات کہی تھی بہرحال میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا تم اس سے کسی قسم کی گفتگو کرو وہ یہاں کے موقعے سراغ رسانی کے ڈیکٹر جنرل کی نالائک اولاد ہے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ ایسے ہی اٹھ پٹانگ پیشے اختیار کر کے زندگی بسر کر رہا ہے اکثر بلیک میلنگ بھی کرتا ہے عبدالمنان نے کہا میرے خدا رینہ طویل سانس لے کر رہ گئے تمہیں کمس کا مجھے تو بتانا چاہیے تھا میں مقامی آدمی ہوں عبدالمنان بولا میں تو تمہیں ایک سیدھا سادھ آدمی سمجھتی تھی رینہ بولی کیا میں نہیں ہوں پرنس نے بھولے پنسے کہا تم تو مجھے پتہ نہیں کیا معلوم ہوتے ہو رینہ کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی اور وہ سو فیصد پیار بھرا لہجہ تھا پرنس تھوڑی دیر خاموش رہا پھر بولا مجھے ان دونوں کے حلیے بتاؤ تمہارے مہمان ہوئے تھے میں تمہیں ان دونوں کی تصویریں دے سکتی ہوں رینہ نے کہا اب تم بھی بچوں کیسی باتیں کر رہی ہو اُبیر تباری سے ہسا کیوں وہ تمہیں اپنی تصویریں بھی دے گئے تھے بڑے دلیر تھے عبدالمنان نے کہا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو رینہ جھنجلا گئی اس پر مجھے کسی قسم کا فلسفہ نظر نہیں آتا عبدالمنان بولا میرے ایک بھائی کی عادت ہے کہ وہ اجنبیوں کی تصویریں کھیٹتا رہتا ہے ان دونوں کے غائب ہو جانے کے دو دن بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ اس کا کیمرہ تو دیکھوں وہ لوڈر ملا میں نے رول نکال کر ڈیولپ کر ڈالا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان دونوں کی تصویریں اس میں موجود تھیں رینہ نے کہا پرنس نے اسے پرتفکر لہجے میں دیکھتا رہا پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں تصویریں اس کے سامنے میز پر پڑی ہوئی تھی اور وہ ساکیت اور سامت خلا میں گھورے جا رہا تھا کیوں کیا ہو گیا تمہیں رینہ نے پوچھا پرنس چونک کر اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھا ہو تم کہاں گم ہو گئے رینہ نے پوچھا اس بار پرنس براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیا تم میرا مزاک اڑھانا چاہتی ہو وہ دفتن و غصیلی آواز میں بولا یا اسی بلیک میلر کی ساتھی ہو کیا مطلب پرنس کی انگری اب بھی خوفناک چہرے والے کی تصویر کی طرف اشارہ کر رہی تھی بننے کی کوشش نہ کرو میں صرف اپنی عزت کو ڈرتا تھا لیکن کب تک تم لوگوں سے کھل کر نمٹنا پڑے گا پرنس گر رایا تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں اس سمجھ میں کچھ نہیں آرہا رینہ بولی اب تم لوگ کیا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ میں روشی کے کیس کو عدالت میں جانے دوں گا اس بار تم لوگ مجھ سے ایک حبہ بھی وصول نہ کر سکو گے عبد المنان بولا خدا کے لئے مجھے عوضاتہ پریشان مت کرو دفتن رینہ روحانسی ہو کر بولی تم کسی طرح بھی مجھے یقین نہیں دلا سکتی اب یہ پورا پلوٹ میری سمجھ میں آگیا ہے روشی نے اس رات دیدہ وہ دانستہ مجھے یہاں پر گاڑی روکی تھی پھر مجھے ناکارہ کر کے یہی پر ڈال گئی تاکہ مجھ پر ان لوگوں کے لئے لمبے چوڑے گروہ کا روپ پڑ سکے عبد المنان نے کہا خاموشہ ہو رینہ میں اس پر ہاتھ مارتی ہوئی چیخ کر کرسی سے اڑ گئی چنلہ میں اسے گھوٹی رہی پھر دانت پیس کر بولی تم بھی جہانم میں جاؤ اس کے بعد وہ وہاں پر نہیں ٹھہری سیدھی اپنے بیڈروم میں آئی اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر لیا وہ اس طرح ہاں پر ہی تھی جیسے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے دم لینے کے لئے رکی ہو بہت شدت سے غصہ آیا تھا پتہ نہیں کہ کیا بخوا شروع کر دی تھی اس جھکی آدمی نے وہ سوچتی اور ہاپتی رہی ذرا بھی تو سمجھ بھی نہیں آئی تھی اس کی باتیں حضب عادت اوٹ پر ڈانگ ہاکنے لگا تھا کیا وہ سچمچ پاگل ہیں دفت ان دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی کیا ہے وہ جھلا کر چیخی میری بات سنو ہو سکتے یہ محض اتفاق ہو حالات کی ستم زریفی بار سے مضمحل سی آواز آئی رینہ نے بولٹ گرا کر ایک چھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا پرنس کا مغموم چہرہ سامنے آیا ایسا لگتا تھا جیسے اچانک کسی عذیت میں مبتلا ہو گیا ہوں رینہ کچھ نہ بولی وہ کمرے کے باہر ہی کھڑا رہا اب کیا کہنا چاہتے ہو رینہ نے کہا یہی کہ خدا کرئی محض اتفاق ہو کیونکہ میں تمہیں ایک بہت اچھی لڑکی سمجھتا ہوں اور سمجھتے رہنے چاہتا ہوں عبدالمنان نے کہا اندر آجو وہ مرتی ہوئی بولی اور پھر کرسے کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹ جاؤ اس کے بعد وہ خود بھی بستر پر جا بیٹھی کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا چھوٹے چھوٹے جملوں سے میری الجھن میں اضافہ نہ کرو رینہ نے کہا روشی سے شادی کے تین ماہ بعد یہ شخص میرے پاس آیا تھا اور مجھے اطلاع دیتی کہ روشی قاتلہ ہے اور حقیقتا اس کا نام ہلدہ جرالڈ ہے برما کے ایک کروڑ پتی کی بیوی تھی اس کو قتل کر کے یہاں بھاگئی تھی ہیں پھر اس نے مجھ سے اس راز کی قیمت طلب کی میں نے ثبوت مانگا تھا اس پر اس نے مجھے چند تصاویر دکھائیں اور کچھ تستاویزیں پیش کی میں نے وقتی طور پر اسے ٹال دیا کیونکہ روشی سے بھی اس کی تصدیق کرنی تھی روشی نے اطراف کر لیا لیکن ساتھی مجھے اپنی بیپنا محبت کا یقین بھی جلاتی رہی میں الجھن میں پڑ گیا کیونکہ روشی سے شادی پر میرے خاندان والے خوش نہیں تھے میں سوچا کہ اگر اس شخص نے اس راز کو ظاہر کر دیا تو میں اپنے خاندان والوں کو کبھی بھی مو دکھانا سکوں گا مجھے اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑا یہ ایک بھاری رقم تھی ہر ماہ مجھے دس ہزار روپے اس کے حوالے کرنے پڑتے تھے آخر کار ایک دن تنگ آگے میں نے روشی سے صاف کر دیا کہ اب اس کا تصفیہ ہو ہی جانا چاہیے میں اس مقدمے پر لاکھوں کھونک سکتا ہوں لیکن اب اس بلیک میلر کو ایک کوڑی بھی ادا نہ کروں گا اس پر روشی نے کہا کہ یہاں مقدمہ نہیں چلے گا بلکہ تمہاری حکومت مجھے برما کی حکومت کے حوالے کر دے گی میں نے کہا کچھ بھی ہو میں اپنے لئے کسی قسم کی بھی الجھن پالنا نہیں چاہتا بلیک میلر سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی کہہ دیا اس پر وہ بولا اچھی بات ہے اب تم اگر مجھے پچاس ہزار روپے دے دو تو آئندہ کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں گا میں نے پچاس ہزار دے کر اس سے وہ تصویریں اور دستاویدات حاصل کر لی اور انہیں نظریں آتش کر دیا کچھ دن سکون سے گزریں پھر روشی نے مجھ سے بعد بعد پر لڑنا جھگرنا شروع کر دیا اور روز ہی یہ دھمکی دینے لگی کہ عدالت میں درخواست دے کر مجھ سے طلاق حاصل کر لی گی اسی دوران میں مجھ پر نرویس اٹیک ہونے لگے ایسے دورے پڑھنے لگے جیسا کہ تم دیکھ چکی ہو اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ روشی بھی دراصل اس بلیک میلر ہی کی ساتھی تھے عبدالمنان کی کہہ کر خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا تم نے اسے جانے کی کیوں نہیں دیا عدالت میں رینہ نے پوچھا محض شمیلدگی سے بچنے کے لیے میرے خاندان والے مجھ پر تھوکتے میرا مذہر کا اڑاتے لیکن بلاخر وہ عدالت میں پہنچی گئی اور اب اس کا وکیل جو خود بھی اسی کی گروہ کا کوئی آدمی تھا مجھے عوضہ در نرویس کرنے کے لیے آیا تھا لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس پر بے تہاشا غصہ آ گیا اور دفتن میں ساری کمزوریاں دور ہو گئیں سارے وہیں مٹ گئے عبدالمنان نے کہا وہ پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا رینہ ہاتھ پر تھوڑی ٹکائے اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی دفتن پرنس نے اس سے پوچھا اس بلیک میلر کا یہاں کیا کام عبدالمنان نے پوچھا میں کیا بتا سکتی ہوں رینہ نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں علم نہ ہو اکثر غیر ملکی لوگ یہاں آتے تھے ہیں کسی کام کے لیے کرتے کچھ اور رہتے ہیں عبدالمنان بولا تم کیا کہنا چاہتے ہو رینہ نے پوچھا کئی سال ہوئی یہاں ایک غیر ملکی انجینئر پکڑا گیا تھا جو آیا تو اس لیے تھا کہ ہمیں فنی تربیت دے لیکن حقیقتا مافیا کا ایک سرگرم ایجنٹ تھا منشیات کی ناجائز فروخت کی دیکھ بھال کرتا تھا اور اس کی بیوی بیچاری اس کے دوسرے روپ سے قطعی لاعلم تھی عبدالمنان نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں رینہ نے کہا ہو سکتا ہے پرنس نے خوشک لہجی میں کہا اور خاموش ہو گیا یقین کرو عبدالڈیر رینہ بولی خیر مجھے سے کیا سرکار میں تمہارا احسان مند ہو اس لئے مجھے جو کچھ بھی ہو سکے گا کروں گا عبدالمنان بولا آخر تم نے کس بنا پر نازل لگایا کہ میرے بھائی کوئی گیا کانونی کام کرتے رہے ہوں گے رینہ نے پوچھا یعنی اس بلیک میلر کی آمد اور تمہیں بھائیوں کا اچانک غائب ہو جانا یہی ثابت کرتا ہے وہ انہیں بے بس کر کے زبردستی لے گیا ہوگا اور ان پر تشدد کر کے خود انہیں اسے ان کے خلاف ثبوت حاصل کرے گا اور پھر بلیک میل کرنے کے لئے اسے چھوڑ دے گا عبدالمنان نے کہا میرے خدا رینہ بولی بہرحال تمہیں اس قیل نہیں کہ وہ یہاں کی گئے کانونی حرکت کر رہے تھے عبدالمنان نے پوچھا ہرگز نہیں میں کچھ بھی نہیں جانتی رینہ نے کہا اور اپنے خوش ہوتے ہوئے ہونٹوں پر دبان پھیرنے لگی اچھی بات ہے اب تم سو جاؤ میں دیکھوں گا کہ تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں اپنے لئے تو آج تک کچھ بھی نہ کر سکا پنس اٹھتا وہ بولا میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں رینہ بولی اب تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو عبدالمنان بولا رات کے دھائی بجے تھے جولیانا فرز بارٹر سائیکو منشن کے آپریشن رونگ میں ٹرانس میٹر پر ایکس ٹو سے گفتگو کر رہی تھی سب سے پہلے اس نے زفر سے ملی ہوئی اطلاعات اس تک پہنچائیں پھر عمران کے مطالق پوچھا کیوں تمہیں اس سے کیا سروکار جواب میں ایکس ٹو کی گراہت سنائی دی مجھے کوئی سروکار نہیں ہے جناب مستر رحمان اس سے ملنا چاہتے ہیں زفر کا خیال ہے کہ وہ کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں جولیانا نے کہا زفر سے کہو کہ وغزائے نہ کرے ایکس ٹو بولا بہت بہتر جناب جولیہ بولی پادری فرڈینن کی نگرانی میں احتیاط برتی جائے سفدر نے بے احتیاطی کی بنا پر چوٹ کھائی ہے ایکس ٹو بولا بہت بہتر جناب جولیہ بولی ان تینوں کے بارے میں کوئی ریپورٹ ایکس ٹو نے پوچھا ہارپر اور وہ دونوں جن کی نگرانی زفر کر رہا تھا جولیہ نے پوچھا ہاں وہی وہ جہاں تھے وہی موجود ہیں کل سے ہارپر کی تصاویر کی نمائش پھر سے شروع ہو رہی ہے جولیہ نے کہا اس کی جو تصویر سب سے پہلے فروخت ہو اس پر نظر رکھنا اسے کسی نہ کسی طرح حاصل بھی کرنا ہوگا ایکس ٹو بولا بہت بہتر جناب جولیہ بولی اور اینڈال دوسری طرف سے آواز آئی اور جولیہ نے ٹرانس میٹر کا سویچ آف کر دیا پھر وہ اوپر ہی منزل پر اپنے فلیٹ پر آئی اب سوچ جانا چاہتی تھی ابھی خوابگاہ تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی بھنا کر پلٹی اور دروازہ کھول دیا دفتن وہ بڑے عدب سے بولا نا وقت آپ کو تکلیف دے رہا ہوں لیکن مجھے نینی آ رہی لہٰذا تم نے مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو جولیہ نے زہیلی لہجے میں کہا ہر آدمی کا دوسرے پر حق ہے جیمسن بولا اچھی بات ہے اندر آجو جولیہ بولی اس کی ضرورت نہیں میں صرف یہ پوچھنے آئے تھا کہ فرانسیسی کلاسی کی عدب میں گدھے کے بچے کا کیا مقام ہے جیمسن نے کہا جیمسن کے بائیں پہلو سے لگا ہوا تھا وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی اور جیمسن کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر عجیب سے مسکراہت تھی ایک قدم بڑھا کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا اس کے پیچھے ایک نکاپوش بھی داخل ہتا ہوا لیکن اب اس کا ریوالور جیمسن کے پہلو کی بجائے پشت پر تھا جولیہ غیر راضی طور پر پیچھے ہٹتی چلی گئی نکاپوش کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا صرف آنکھوں کی جگہ پر دو سراغ نظر آ رہے تھے اس نے ان دونوں کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا یہ کون ہے جولیہ نے جیمسن سے پوچھا پتہ نہیں میں اپنے کمرے میں سوڑا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی آنکھ کھل گئی دروازہ کھلا تو جنابے والا نظر آئے فرمایا تم یہاں کیسے تم تو حوالات میں تھے میں نے گزارش کی کہ ان لوگوں نے مجھے ناکارہ سمجھ کر باہر نکال دیا ہے البتہ میری مالک کو روک لیا اب میں یہاں سویس خاتون کو اردو پڑھاتا ہوں جیمسن نے کہا لیکن یہ ہے کون جولیہ نے کہا آپ کا نام کیا ہے جنابے والا جیمسن نے نگاپوش سے پوچھا بکو مت تم بتاو یہ عورت کون ہے نگاپوش رہایا اور جولیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ بھی انگریزی ہی میں بولا تھا اور لہجہ مقامی نہیں تھا یہ میری مالکہ ہے جیمسن نے کہا کیا یہ سچ ہے تین دن ہوئے ہیں میں نے اس ملازمت دی ہے جولیہ بولی تم کیا کرتی ہو نگاپوش بولا میں ایک بزنس پینٹ کی اس چینوں ہوں جولیہ بولی اس آدمی کا قیامت صرف ہے تمہارے لیے اس ملک میں پہلا آدمی ملا ہے جو انگریزی بھی بول سکتا ہے اور بہترین قسم کے کھانے بھی پکا سکتا ہے جولیہ نے کہا لیکن کچھ دنوں پہلے یہ حوالات میں تھا نگاپوش بولا جولیہ نے خوفزدہ نظر سے جیمسن کی طرف دیکھا میں ایک شریف آدمی ہوں مادام لیکن نہیں سمجھ سکتا کہ کس قسم کے جال میں فز گیا ہوں جیمسن بولا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا نگاپوش بولایا میرا خیال ہے تم وہی پرسترار ہندرد ہو جسے لوسیل دے سندے کے قتل کے الزام میں ہمیں گرفتار کرایا تھا جیمسن نے کہا بکواس مت کرو میرے ساتھ چلو نگاپوش بولا میں قطعی نہیں جانتی جولیہ خوفزدہ لہجے میں ایک بولی کیا نہیں جانتی تھی نگاپوش اس کی طرف متوجہ ہو گیا یہی کہ یہ آدمی سزائے آفتا ہے جولیہ نے کہا اچانک جیمسن نے بڑی پھرتی سے جھک کر اس ٹول اٹھایا اور اس کے ریولور والے ہاتھ پر پھینک مارا ریولور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا لیکن اس سے ریولور کی پرواہ کیے بغیر جیمسن پر چھلانگ لگا دی جولیہ اس کا حشر دیکھنے کے لیے مڑی نہیں تھی وہ تو کسی چیل کی طرح ریولور پر چھپتی تھی پھر ریولور پر قبضہ کر کے ہی مرڈ رہی تھی کہ جیمسن کی آواز آئی اوہ مسٹر پلیز میری ہڈی ہڈی ٹوٹ جائگی اوہ جیمسن کہہ رہا تھا خبردار ہڈ جاؤ جولیہ ریولور کا روخ ان کی طرف کرتی ہوئی بولی لیکن نگاپوش پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا وہ بدستور جیمسن کو بازوں میں دبائی بھیچتا رہا جیمسن کی آخری چیخ بڑی کربناک تھی اس چیخ کے ساتھی نگاپوش نے اسے چھوڑ دیا وہ کسی مردہ جانور کی طرح فرش پر گیرا تھا اور بے حس و حرکت ہو گیا تھا جولیہ نے نگاپوش پر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی لیکن وہ جہاں تھا وہیں کھڑا کہہ کہہ لگاتا رہا گولی اس کے جسم کے مختلف حصوں پر پڑھ رہی تھی اور زخموں سے سبز رنگ کے سیال کے مادے کے فوارے چھوٹ رہے تھے جولیہ وہ کھلا گئی اور ٹھیک اسی وقت کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا وہ نہایت اتمنان سے کھرکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے سبز رنگ کے فوارے چھوٹ رہے تھے جولیہ کے حلق سے بے تہاشا قسم کا کہہ کہہ نکلا ہڈیاں سلمہ ہو گئی ہوں گی دیوار بلکت سپار تھی رہ میں اسے کوئی بالکنی بھی نہ مل سکی ہوگی دروازہ پیٹنے کے ساتھ ہی ساتھ اب اسے آوازیں بھی دی جا رہی تھی لیکن وہ سب سے پہلے کھڑکی کی طرف چھپٹی تھی آدھے دھر سے نیچے چھک کر دیکھا فوٹ پاتھ لیمپ پوست کی روشنی میں نہایا ہوا تھا لیکن اسے وہاں کوئی لاش نظر نہ آئی اب وہ مخلا کر دروازہ کی طرف پڑھیں اور اس کا بولٹ پیرا دیا چوہان اور صدیقی گھستے چلے آئے وہ ابھی بحث و حرکت فرش پر پڑھا ہوا تھا اسے کیا ہوا فائر کس نے کیے تھے چوہان نے جولیا سے پوچھا اور اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریولور پر اس کی نظر پڑھ گئی تم نے اسے مار ڈالا صدیقی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا نہیں وہ نکاب پوچھ یہ دیکھو یہ کیا ہے جولیا نے فرش پر پھیلے ہوئے سبز رنگ کے سیال کی طرف اجارہ کیا پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو یہ ہم کیا بتائیں میں نے اس پر چھے فائر کیے تھے اور یہ خون نکلا ہے اس کے زخموں سے جب تو انہیں دروازہ کھٹ کر آیا تو اسے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی جولیا بولی نہیں وہ دونوں بے ساختہ کھڑکی کی طرف جھپٹے اور جولیا آگے بڑھ کے جیمسن پر جھک پڑی زندہ ہے زندہ ہے وہ مستربانہ انداز میں بولی وہ کھڑکی پر سے پلٹ آئے لیکن نیچے فٹ پار پر تو کچھ بھی نہیں ہے جوہان گولا اسے جہاندہ میں جھوکو اس کے لئے کچھ کرو وہ نہ مر جائے گا جولیا نے مستربانہ لہجے میں کہا وہ اسے نیچے لے گئے جولیا اپنے کمرے میں ہی ٹھہری رہی اس کے پورے جسہ میں تھر تھری پیدا ہوگی اس واقعے نے آساب پر عجیب سا اثر ڈالا تھا اور وہ خوفزدہ بھی نہیں تھی ایک بار پھر کھڑکی کی طرف گئی اور چھانک کر نیچے دیکھا فٹ پار پر اب بھی اسی طرح سنسان پڑا تھا اتنے میں چوہان واپس آیا اس نے تراتی کی جیمسن کی داہینی پسٹی کی دو ہٹیاں ٹوٹ گئی ہیں وہ کون تھا آخر کون تھا جولیا حضیانی انداز میں بولی اسے علم تھا کہ جیمسن حوالات میں تھا جیمسن نے لو سیل دے سندے کا حوالہ بھی دیا تھا جولیا نے کہا تمہاراں سے بیٹھ جاؤ ظاہر ہے وہ انہی میں سے کوئی ہوگا جن سے ہم دو چار ہیں چوہان نے پرسکون لہجے میں کہا لیکن یہ ہرے رنگ کا خون جولیا نے کہا لیبورٹی اسسٹنٹ اس کا نمونہ لینے کے لیے آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اب تم آرام کرو وہ کسی بقاعدہ راستے سے عمارت میں داخل نہ ہوا ہوگا پوری طرح چیکنگ کر لی گئی ہے چوہان بولا کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا جولیا نے پوچھا ابھی معلوم ہو جائے گا میں نے خاور سے کہا تھا کہ کوئی باہر نہ نکلے فکر نہ کرو خاور بولا اتنے میں کسی نے دوازے پر دستک دی آجاؤ چوہان چونک کر بولا آنے والا لیبورٹری اسسٹنٹ تھا اس کے ہاتھوں میں کچھ حالات بھی تھے کچھ دیر بعد وہ فرش پر پڑے ہوئے سیال کا نمونہ لے کر چلا گیا دراصل اس جیمسن ہی کی وجہ سے وہ اس عمارت کی طرف متوجہ ہوا ہوگا چوہان بڑھ پڑھایا لیکن وہ اس دن سے بہار ہی نہیں نکلا جولیا نے کہا کیا کھولی ہوئی کھڑکی کے قریب بھی نہ کھڑا ہوا ہوگا ویسی بھی وہ خبتی آدمی ہیں کسی طرح بھی داری صاف کرا دینے پر تیار نہیں ہوا تھا چوہان نے کہا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے